اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جیسے کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور بہتی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اللہ پاک اس مہینے کے صدقے ہم سب کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے آمین اور یہاں پہ رمضان کے حوالے سے میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی ہوم میٹ سموسہ پٹی اینڈ ویجیٹیبل سموسے آدھا کلو میدہ لیا میں نے دھو ٹیبل سپون آئل اور ایک ٹیبل سپون نمک اب تینوں چیزیں اچھے سے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں آٹا گوند لوں گی اس کی ڈوب نہ لوں گی اور اس کو آپ نے اچھے سے مسل مسل کے اس کو آپ نے گوندنا ہے ابھی میں اس کی ڈوب نہ آکے تو سلیپ پر رکھ لوں گی سوفٹ نہیں ہونی چاہیے نہ ہی ہارڈ ہونی چاہیے بس نورمل سی ڈوب گوندنی ہے آپ نے اس کی زیادہ سوفٹ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اچھے سے میں نے اس لیپ کو ساف کر لیا ہے اب اس کو میں سلیپ پر رکھ کے اچھے سے مسل کے گوندوں گی جتنا آپ اس کو مسل کے گوندیں گے اتنی لچک ڈار اس کی ڈوب ہوگی تو سموسا پٹی اچھی بنے گی سب روح ایمان نور رمضان اور ابھی جیسے کہ آپ نے میوزک سنا مجھے تو بہت اچھی رمضان کی فیلنگ آ رہی ہے ابھی سے بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے جیسے میں تیاری کر رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ اچھے سے مسل مسل کے اس کی ڈوب تیار کر لوں گی میں آپ سموسا پٹی کی اور اس کے بعد دس منٹ کے لئے اس کو میں ریسٹ کے لئے رکھ دوں گی اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اور یہاں پہ دس منٹ ریسٹ کے بعد میں نے اس کو نکال لی ہے پھر اس کو سلیپ پہ رکھ کے ہلکا سا خشکہ لگا کے میدہ ہی ڈسٹ کرنا آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے اس طرح سارے پیڑے ایک جیسے ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے بنائیں گے تو اچھی پتلی پتلی روٹیاں بنیں گی جتنی پتلی بنیں گی اتنی سموسا پٹی اچھی بنیں گی بڑے بڑے پیڑے بنائیں گے تو پھر موٹی موٹی جو موٹی سموسا پٹی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ اچھی نہیں بنتی جتنی پتلی ہوگی اتنی اچھی بنیں گی اس لئے سارے چھوٹے چھوٹے پیڑے میں نے بنا لینے اب اس طرح میں ساری روٹیاں بیل لوں گی ساری روٹیاں ایک سائز کی بیل نہیں ہے تین چار چار پیر آپ نے بنانا ہے ایک ساتھ ساری نہیں رکھی جائیں گی دیکھیں اب ایک چمچ میں نے اس پہ اولکا لگایا اور اس کے بعد میں ادھا ڈسٹ کی ہے اور اس کے اوپر اب ہم دوسری روٹی رکھیں گے میں نے تین تین چار چار کی تھی جتنی آپ کم روٹیوں کا کریں گے تو آپ آسانی سے کر سکیں گے زیادہ روٹیوں کا آسانی سے نہیں ہوتا یہ پھر سے اوئل کا چمچ لگایا ہے اچھے سے آپ نے اوئل لگانا اور اچھے سے بھی میدہ ڈسٹ کرنا بننا اور روٹی جب آپ بے لیں گے تو بعد میں اس کو ہلکا سا جب سے ایک لگواتے ہیں تو وہ کھلے گی نہیں روٹی یہ دونوں چیزیں آپ نے اچھے سے لگانی ہیں اور اس کو اب ہم بیل لیں گے ہلکے آتوں سے بیلنا دبا دبا کے نہیں بیلنا بلنا یہ جو روٹیاں کریک ہو جائیں گی اور یہ پتلی نہیں بنیں گی جہاں پہ کریک ہوگی وہاں سے ٹوٹ جائے گی اور جتنا آپ اس کو پتلہ کر سکتے ہیں ہلکے ہلکے آتوں سے بیل کے اتنا ہی آپ نے پتلہ کرنا ہے اس کو سموسہ پٹی آپ کا پتہ جتنی پتلی ہو اتنی اچھی ہوتی ہے موٹی جو ہوتی ہے اس کے سموسے نہیں بنتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اور یہاں پہ تبا میں نے پہلے گرم کر لیا آنچہ آپ نے ہلکی رکھنی ہے اور اس کو ہلکا سا سے ایک لگوانا دونوں سائیڈوں سے اور یہ دیکھیں ساری روٹیاں لگ لگ ہو جائیں گی دیکھیں کتنی پتلی ہیں جتنی پتلی اور ہوگی ہے اتنی اچھی ہے آپ کی سموسہ پٹی بنے گی ہلکا ہلکا سے ایک دونوں سائیڈوں سے لگوانا آپ میں اس کے کنارے کٹ کر کے تو یہ جیسے سموسہ پٹیاں تیار کر لوں گی اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بن کے سموسہ پٹیاں تیار ہوئیں یہ آدھا کلو آٹے میں تیس بنی تھی اب ان کو آپ نے کھلے نہیں رکھنا کسی پائپنگ بیگ میں یا پھر رمال میں لپیٹ کے رکھنا ہے ورنہ ڈرائے ہو جائیں گی تو خراب ہو جائیں گی اور یہاں پر سموسے بنانے کے لئے میں نے چکن بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا نمک اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اس کا میں بوائل کر لوں گی ویجیٹیبل کے ساتھ میں چکن بھی یوز کروں گی چکن اینڈ ویجیٹیبل اور یہاں پر دھو چمچ میں نے آئل لے لیا اور یہ ساری ویجیٹیبل میں نے کٹ کر لیا اب پہلے اس میں میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی تھوڑا سا اور اس کے بعد ساری سبزیاں ڈال کے تو میں اس کو ہلکا سا پکا لوں گی زیادہ بھی نہیں پکانا کہ وہ زیادہ ہی اس کا پانی سا بن جائے وہ تھلکا لکا پکانا ساری سبزیوں کو سب سے پہلے میں گاج رہا اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اب یہاں پہ سارے سموسے میں بنا لوں گی فلنگ کر لوں گی سموسوں کی پہ سارے بنا کے زیپلک بیگ میں ڈال کے میں رکھ لوں گی اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اور یہاں پہ سارے سموسے تیار ہوگی ہیں اب زیپلک بیگ میں ڈال کے میں رکھ لوں گی اللہ تیرا ہے احسان اللہ تیرا ہے احسان نور رمضان ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ